خبر آئی ہے جی کہ پروسیڈنگز جو ہیں انہوں نے کنکلوڈ کرنی تین رکنی بینچ کی طرف سے اور وہ شاید کل سنایا جائے گا میں یہ بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس حیوان سے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنے حساس اتنے اہم قومی اور آئینی معاملے کو اس اجلت میں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر محزز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراک اوپس سے پشت ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانیے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں خود کوئی ایسا حل نکال لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا میں آپ سے دست بدستہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے آپ کے گھر میں تقسیم ہے آپ کے اپنے گھر سے ڈیسینٹنگ اپینینز آ رہی ہیں وہ مضبوط کرتی ہیں ادارے کو لیکن ڈیسینٹ کو سن کے پھر اس کا حل بھی نکالتے ہیں آپ سے فل کورٹ میٹنگ مانگی جا رہی ہے خدارہ فل کورٹ میٹنگ دیں چیزوں کو سٹریم لائن کریں اس ان ایکشن کی وجہ سے جناب سپیکر اس موقع ایوان نے آئین پاکستان میں دیے گئے اپنے منڈیٹ کو ایکسرسائز کیا اور آرٹیکل ایک سو اکانوے آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل جو ہے وہ پاس کیا دوہزار تئیس کا ایوان بالا نے بھی اس بل کو پاس کر دیا پچھلے چار روز سے صدر مملکت اس بل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سات شکوں کا بل ہے اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ ارز کیا تھا کہ وہ ایک پرانا مطالبہ ہے لیگل فریٹینٹی کا بھی اور اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں اور قوم بھی دیکھ رہی ہے آپ کی طرف تو صدر صاحب سے یہ میری یہ استعداہ ہوگی یہ گزارش ہوگی کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ بنیں پولیٹیکل پارٹی کے ورکر رہنا چھوڑ دیں آپ کا منصب آپ کو آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی صرف اس لیے کہ یہ آئینی بوران اور ڈیپ ہو یہ اور گہرا ہو اور آج جو سپریم کورٹ کے باہر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور ایک صاحب وہاں پہ دو جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز وہ بھاشت دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے الیکشن نوے روز میں نہ ہوئے تو یہ آئین سے روگردانی ہوگی الیکشن نوے روز میں ہونا بھی آئین کہتا ہے اور آئین کی وہی شک دو سو چوبیس میں بارہ تیرہ شکیں اور بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کس طرح سے ہوں گے الیکشن کے ٹائم پہ نگران حکومتیں کیسے بنائی جائیں گی الیکشن کو کوشش کر کے یکجا کیا گیا کہ ایک روز پہ ہوں اور اس کے لیے ہم نے بڑی بھاری پرائیس دی انتخابات کے تنازات میں ہم نے مارشلہ سائے ہیں نو نو سال والے ہم نے قیمت ادا کی ہے وہ آپ پھر ایک اور متنازہ الیکشن کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں اور آپ کو آج یاد آگیا ہے کہ یہ آئین سے روگردانی ہے جناب سپیکر آئین سے روگردانی آپ سب نے دیکھی ہے اسی مہینے میں ایک سال پہلے اسی ایوان میں جب ڈیڑھ منٹ میں یہ محکر ایوان تحلیل کر دیا گیا تھا قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی تو وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی جب منتخب وزیر آزم سے صدر مملکت نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور چادر لے کے سو گئے تھے وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی انہی نے جسے لیڈر آف ہاؤس ایلیکٹ کیا ہے وہ اسے دعوت دے اور اسے حلف دے تاکہ وہ اپنے عدے کا چارج سنبھالیں جب پچیس پچیس روز تحریک ادم اعتماد قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں فکس نہیں تھی کی جاتی اور اجلاس نہیں تھے بنائے جاتے تو کیا وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی آئین کے آرٹیکل چوون سے کیا جب گورنر کی سمری پہ پچیس پچیس روز بیٹھے رہے صدر مملکت تو تب آئین انہوں نے پامال نہیں کیا تو یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے آئین کا بھاشن دینے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے پہلے اپنے دامن میں تو دیکھے کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغ دار کیا ہے آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا وہ وہ باتیں کی جو کہ کبھی آئین سازوں نے آئین لکھنے والوں یہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہا کہ جی دیکھیں حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا ہمیں کہا گیا حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر صدر نہیں لیتا تو پھر چیرمن سینٹ لے لے اگر وہ نہیں لیتا فلان لے لے تو یہ آئین سازوں کو دکھنا چاہیے تھا ان بناتے وقت میں نے کہا بھائی جان شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا تاکہ ان بہت بڑے عودوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے